ہسکیل تئیسوں باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد دو عورتیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے مصر میں بدکاری کی وہ اپنی جوانی میں بدکار بنی وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں اور وہیں ان کے دوشیزگی کے پستان مسلے گئے۔ ان میں سے بڑی کا نام آہولا اور اس کی بہن کا آہولیبا تھا اور وہ دونوں میری ہو گئیں اور ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے اور ان کے یہ نام آہولا اور آہولیبا سامریاؤ یرشلم ہیں۔ اور آہولا جبکہ وہ میری تھی بدکاری کرنے لگی اور اپنے یاروں پر یعنی اسوریوں پر جو ہم سایا تھے آشک ہوئیں۔ وہ سردار اور حاکم اور سب کے سب دل پسند جوان مرد اور سوار تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ارگوانی پوشاک پہنتے تھے۔ اور اس نے ان سب کے ساتھ جو آسور کے برگزیدہ مرد تھے بدکاری کی اور ان سب کے ساتھ جن سے وہ عشق بازی کرتی تھی اور ان کے سب بھتوں کے ساتھ ناپاک ہوئی۔ اس نے جو بدکاری مصر میں کی تھی اسے ترک نہ کیا کیونکہ اس کی جوانی میں وہ اس سے ہام آگوش ہوئے اور انہوں نے اس کے دوشیزگی کے پستانوں کو مسئلہ اور اپنی بدکاری اس پر انڈھیل دی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے یاروں یعنی آسوریوں کے حوالہ کر دیا جن پر وہ مرتی تھی۔ انہوں نے اس کو بے ستر کیا اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے قتل کیا پس وہ عورتوں میں انگشت نما ہوئی کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی۔ اور اس کی بہن آہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا پر وہ شہوت پرستی میں اس سے بدکار ہوئی اور اس نے اپنی بہن سے بھڑ کر بدکاری کی۔ وہ اسوریوں پر آشک ہوئی جو سردار اور حاکم اور اس کے ہمسایا تھے جو بھڑکیلی پوشاک پہنتے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سب کے سب دل پسند جوان مرد تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک ہی روش تھی اور اس نے بدکاری میں ترقی کی کی کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی سورتیں دیکھیں یعنی کسدیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھچی ہوئی تھیں جو پٹکوں سے کمر بستا اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنے تھے اور سب کے سب دیکھنے میں عمرہ اہلِ بابل کی مانند تھے جن کا وطن کسدستان ہے۔ تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس کسدستان میں کاسد بھیجے پس اہلِ بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑے اور انہوں نے اسے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی تب اس کی بدکاری اعلانیاں ہوئی اور اس کی برہنگی بے ستر ہو گئی تب میری جان اس سے بیزار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری پر بدکاری کی سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا اس طرح تُو نے اپنی جوانی کی شہوت پرستی کو جبکہ مصری تیری جوانی کی چھاتیوں کے سبب سے تیرے پستان ملتے تھے پھر یاد کیا اس لیے اے اہلیبہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے اُبھاروں گا کہ تجھ سے مخالفت کریں اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لیں اہلِ بابل اور سب کسدیوں کو فرکود اور شو اور کاؤ اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو سب کے سب دل پسند جوان مردوں کو سرداروں اور حاکموں کو اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تجھ پر چڑھا لاؤں گا اور وہ اسلاحے جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے امبوہ کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے اور ڈھال اور پھری پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے میں عدالت ان کو سپرد کروں گا اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا اور وہ غزبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے وہ تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے اور تیرا بکیا آگ سے بھسم ہوگا اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تُو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا یہاں تک کہ تُو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی کیونکہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے ہاں ان ہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے دے دوں گا اور وہ تجھے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے اور تیرا سب مال جو تُو نے محنت سے پیدا کیا ہے چین لیں گے اور تجھے اُریان اور برہنہ چھوڑ جائیں گے یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی اور خباست اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تُو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی تُو اپنی بہن کی راہ پر چلی اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنی بہن کے پیالہ سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی تیری ہسی ہوگی اور تُو تھٹھوں میں اڑائی جائے گی کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے تُو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریہ کا پیالہ ہے تُو اسے پیے گی اور نچوڑے گی اور اس کی ٹھیکرییاں بھی چبا جائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے خداون خدا فرماتا ہے پس خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تُو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اس لیے اپنی بدزاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا پھر خداون نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو آہولہ اور آہولہبہ پر الزام نہ لگائے گا تُو ان کے گھنون کام ان پر ظاہر کر کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں ہاں انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہوں اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے ثبتوں کی بے حرمتی کی کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے زبا کر چکیں تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئیں تاکہ اسے ناپاک کریں اور دیکھ انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا بلکہ تُم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس کاسد بھیجا اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تُو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناو سنگھار کیا اور تُو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخان تیار کیا اور اس پر تُو نے میرا بخور اور میرا اتر رکھا اور ایک ایاش جماعیت کی آواز اس کے ساتھ تھی اور عام لوگوں کے علاوہ بیابان سے شرابیوں کو لائے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں کنگن اور سروں پر خوشنما تاج پہنائے تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑیا ہو گئی تھی کہا اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں اور وہ ان سے کرے گی اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں اسی طرح وہ ان بدزات عورتوں اہولہ اور اہولیبہ کے پاس گئے لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتوہ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر ایک گروہ چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں اور وہ گروہ ان کو سنگسار کرے گی اور اپنی تلواروں سے ان کو قتل کرے گی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کرے گی اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے گی یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں اور وہ تمام فسق و فجور کا بدلہ تم کو دوں گا اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں